دماغ چاہیے اور پہلے ہم نے پوری کوشش کی آپ لوگ آپ لوگوں کے سامنے ہم نے پوری کوشش کی کہ اپوزیشن یہ جو درخواست ہے تحریکی ادمی اعتماد کی یہ واپس لے لے اور سٹیٹس کو جو ہے اس کو فیور کیا کرنا چاہیے اس کی وجہ تھی کہ جو سینٹ ہے وہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ قسم کا وہاں پہ سیچویشن ہے وہاں پر چیئرمن سینٹ جو ہیں وہ ایک مشترکہ امیدوار تھے اس وقت اور ان کو ہٹانا مناسب نہیں تھا کیونکہ وہ اس وقت ایک ایسے ایوان میں تھے جہاں پہ پوزیشن کی اکثریت تھی گورنمنٹ جو ہے وہ منورٹی میں تھی اور وہاں پر وہ ایک توازن قائم کی ہوئے تھے اور سینٹ کے جو ممبران ہیں وہ بھی سب پرائیوٹلی یہی بات کرتے تھے کہ ان کو ہٹانا صحیح نہیں ہے اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ مانڈوی والا صاحب بھی جو ہیں ان کو بھی نہیں ہٹایا جائے کیونکہ حکومت ان کو ہٹانے میں سیریس نہیں تھی ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان کو بھی ہٹایا جائے ہم سٹیٹس کو چاہتے ہیں جو سینٹ میں جو ایک نظام قائم ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ کانٹینیو کرے کیونکہ یہ ملک انٹرسٹ میں ہے لیکن جہاں پر آپ مولانا فضل الرحمن صاحب جیسے پختہ ذہن جو سیاستدان ہیں ان کی باتوں میں آ کے اپنے فیصلے کریں اور پھر یہ کہیں کہ ہم نے چیرمن سینٹ کو اس لیے ہٹانا ہے کہ ہمارے ابو جیلوں میں ہیں اور ہمارے ابو کو رہا کرو اور ہمارے ابو پیسے نہیں دیں گے تو پھر آپ اس طرح سے فیصلے جب آپ کریں گے یہ کچھے ذہنوں کے فیصلے ہیں اور جب اس طرح کے آپ نے وہ جب آپ نے تلوار اپنے نیام سے نکالی اور اپنی گلے کاٹ بیٹھے کیونکہ آپ کو یہ فن آتا ہی نہیں ہے ابھی آپ بچے ہیں اس میدان میں آپ کو یہ فن نہیں آتا ابھی آپ کو نہیں پتا کہ جب میدان جنگ لگتا ہے تو جنگ لڑی کیسے جاتی ہے اسی لیے آپ اپنے ہاتھ بھی زخمی کرا بیٹھے ہیں آپ کے چہروں پر بھی اس وقت تفسدگی چھائی ہوئی ہے اور آج اپوزیشن میں آج تو ایسے تھا کہ جیسے کٹو تو بدن میں لہو نہیں تو آپ نہ ایسی حقتیں کریں جس کا آپ کو نقصان کوئی اب آپ نے اپنی سیاست کا مزید بیڑا غرق کر لیا سیاست ان کی اور نیچے دفن ہو گئی ہے اور آگے یہ بیچارے جو ہیں وہ سٹرگل کر رہے تھے اب بلکل ہی فارغ ہو گئے ہیں تو کیا فائدہ ہوا ایسی مووز کا اس لیے سیانے کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بڑے فیصلوں سے پہلے کسی اکلماند آدمی سے مشورہ کر لیتے ہیں پھر کہہ رہے ہیں ہورس ٹریڈنگ ہوئی یعنی آج بڑی ایک تو ظاہر ہے کہ آپ نے منظر دیکھا شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب اکٹھے میڈیا کے سامنے کھڑے ہیں یعنی آپ وقت آئے تو آپ کہیں کہ میں پیٹ پھاڑ کے پیسے نکلواؤں گا وقت آئے تو آپ پھر گلے مل جائیں اور لوگ سارے بیوکوف ہیں آپ کے پیچھے پیچھے لگے رہے ہیں کہ آپ جب گلے ملیں گے سب گلے مل جائیں گے جب خلاف ہوں گے ہم سب خلاف ہو جائیں گے یہ لوگوں کو بھیڑ بکڑیاں سمجھنا جو ہے وہ چھوڑیں اور آپ اپنی جو پولیٹکس ہے اس کا ریتھنگ کریں دوبارہ سوچیں کہ آپ کی پولیٹکس کلر جا رہی ہے نہ پیپس پارٹی کے پاس کوئی ناریٹیو ہے نہ پی ای میلن کے پاس کوئی ناریٹیو ہے اور آج اگر پانچ ووٹ زائع ہوئے ہیں تو پانچ ووٹ کس کے ہیں سینٹ میں پانچ ووٹ تو یہ ہوا ہی کے ہیں سینٹ میں تو کیا مولانا فضل الرحمان نے آپ کی پیٹ میں خنجر کھونپا اب آپ لوگوں نے دوبارہ اے پی سی بلائی ہے اور اس اے پی سی میں آپ مولانا فضل الرحمان کی جیبیں بھی ٹٹولیں اگر آپ نے آپ کو خطرہ ہے آپ کو خطرہ ہے کیا ہوا ہے تو ان کی جیبیں بھی بڑی لمبی ہیں ان کو بھی ٹٹولیں اور انہوں نے آپ کو پھر بچہ بنا لیا ہے انہوں نے آپ کو جو ہے استعمال کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی بلس پارٹی اور پی ایم ایل این بحیثیت سیاسی جماعتیں ان کا ضروری ہے پاکستان کے لیے ہم اب بھی ان کے لیے خیر خواہ ہیں ہم اب بھی ان کے لیے سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاسی اہمیت رہنی چاہیے لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ فضل الرحمان صاحب کو آگے لگائیں گے اور سمجھیں گے کہ آپ پوری حکومت کو آگے لگا کے لیں گے یہ نہیں ہونا ہمارا اپوزیشن کے ساتھ کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہے جھگڑا صرف ایک بات کا ہے وہ کہتے ہیں کہ کیسز کے اوپر حکومت جو ہے وہ بات نہ کریں اعتصاب کے اوپر حکومت بات نہ کریں اگر ہم یہ کریں تو ہم اپنے ووٹر کے ساتھ غداری کرتے ہیں جو جس نے ہمیں ووٹ اس لیے دیا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ان لٹیروں کا حساب لینا ہے سو زرداری صاحب کے لیے نواز شریف صاحب کے لیے بڑا سمپل ہے وہ بجائے ان ہتھکندوں میں آنے کے بجائے بڑا آپ آرام سے اپنے قانون میں پلی بارگین لیں اور باہر جائیں لیکن آپ یہ نہ کریں کہ آپ یہ ساسیوں سے حکومت گرا سکیں گے اس سے آج میں صادق سہرانی صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں ان کی کامیابی سے حکومت مضبوط ہوئی ہے سینٹ مضبوط ہوا ہے اور سینٹ کی اراکین نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ وہ اکل سے کام لیتے ہیں اور وہ اس لیے انہوں نے ایک اسٹیٹس کو کے حق میں ووٹ دیا ہے کانٹینیوٹی کے حق میں ووٹ دیا ہے تاکہ سینٹ جو جس طرح سے قائم ہے جس نظام کے اوپر اسی بے آگے چلے بہت شوئی صاحب اپوزیشن بھی یہ سمجھنے کہ جو آپ نے نئے کلاری کا جانگیر ترین صاحب وہ جو فیلڈ سے باہر تھا ہے لیکن کون تھا جنہوں نے دورے جو نے وہ کلاری ہوئی چودہ لوگوں کو چودہ لوگوں نے ووٹ دیا آپ کے حق میں سیکل کرنے کیا آپ مولانا فضل عمان صاحب سینجرانی صاحب کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ سادر سینجرانی صاحب خود بھی بہت بڑے پلئر ہیں سینجرانی صاحب جو ہیں میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ان کے بڑے تعلقات ہیں کوئی پتہ نہیں آصل بزنجو صاحب نے بھی پتہ نہیں VAWOT دی ہے یا نہیں گئی۔ میں تو کہہ رہے ہیں اندر کا پتہ نہیں ان کے تعلقات کا آپ سب کو پتہ ہے سینجرانی صاحب سے کیسے تعلقات ہیں سینجرانی صاحب خود بھی بڑے پلئر ہیں اور ابھی تو میرا خیال ہے کہ دو تین ووٹ جو ہیں ابھی ہمیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اور پڑھ سکتے تھے بتا دیئے نا یہ بھی چیک وہ کرے نا جن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے ساتوں دن آج کل وہ جو ہے وہ جن کو انہوں نے نیا نے اپنا بنایا ہے رازن کمیٹی کے جو سربرا ہے آج کل تو یہ جو رازن کمیٹی اب دوبارہ بیٹھے گی تو اس میں تیہ تو ہونا جائے کہ کس نے کیا کیا ہے اور لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں اوورال جو سینٹ کے لوگ ہیں انہوں نے اگر آپ دیکھیں یہ جو ہارس ریڈنگ کی بات کرتے ہیں یہ بھی دو دیکھیں کہ سلیم مانڈوی والا صاحب جو ہے ان کو کیوں نہیں آوسٹ کیا جا سکا اس لیے آوسٹ نہیں کیا جا سکا کہ سینٹرز جو ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے کانٹینیوٹی کے حق میں بورد دینا جو نظام ہے اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے اس لیے سینٹ میں ایک یہ پوری ڈیبیٹ تھی اور اس کا ہی فیصلہ ہوا ہے بارہ لستے انشاءاللہ حکومت مضبوط ہوگی جمہوریت مضبوط ہوگی ادارے مضبوط ہوں گے بہت شکریہ